بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم کماننٹ پی ٹی سی محمد سلیم لیڈی صاحب ایڈیشن الاجی صاحبان فریس کے سینئر افسران اور مہمانان اگرامی اور میرے عزیز جوانوں السلام علیکم میرے لئے بہت خوشی اور عزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے آج اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بحیثیت مہمان خصوصی مدو کر کے جوانوں سے مخادم ہونے کا موقع فراہم کیا ہے مجھے اپنے عزیز جوانوں کے سمارٹ ٹرن آؤٹ اور تدبیت کا عالی میار دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور اس میار کے لئے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے بہتر جوانوں آپ نے معاشرے میں ایک منفرد اور معزز پیشے کا انتخاب کیا ہے ہوا من ناس کی جان و مال اور ان کی عزت و عبرو کا تحفظ ہمارا فرض منصبی ہے ایک اچھا پولیس افسر بننے کے لئے یہ عمر ضروری ہے کہ وہ بہترین تربیت حاصل کرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میدان میں آپ کو ان اوصاف سے پوری طرح راستہ کیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ ملک میں بلعموم اور صورت لوجستان کے مخصوص حالات کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے آپ پوری طرح تیار ہیں اس وقت صوبے میں ہم نومان کی کئی چیلنجز درپیش ہیں ٹارگٹ کلنگز دہشت جردی اغوا پرائے توان سبوتاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر دہشت در حملے ہمارے لئے لمعہ فکریہ تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان پہ کافی حد تک قابو با لیا گیا ہے علاوہ عزین صوبہ بلوجستان رقبہ کے رحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی زمینی سردیں ایران اور اغوانستان سے جا کر ملتی ہیں ہمیں بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے جو کہ ناصر دوسری سیکیورٹی فورسز کے لئے چیلنج ہے بلکہ بلوجستان پولیس کے لئے بھی ایک بڑا چیلنج ہے مجھے کبھی یقین ہے کہ بلوجستان پولیس بھی ان چیلنجز سے مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور میرے لیے یہ امرو باعث اپنان ہے کہ دیگر ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ صوبائی پولیس ان حالات کا نہایت جوان مردی سے مقابلہ کر رہی ہے قیمتی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں اور ملزمان کو قانون کے کٹھہرے میں کھڑا کر رہی ہیں بلوجستان پولیس کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں میں بلوجستان پولیس کے بہادر آفیسرز اور جوانوں اور شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس عہد کا عیادہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردی کے لیے ہم سب ایک ہیں پولیس کی جدید خطور پر تربیت اور بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج برامت ہو رہے ہیں امن و امان کی بہتری کے لیے بلوجستان پولیس کے افسران اور جوانوں کی جدو جہد قابل تحسین ہیں یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ اس جہد مسلسل میں آپ نے پیشہ ورانہ میار کو مزید ترقی دینی ہے تاکہ آئندہ کے آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت ہم لوگ تیار ہیں میرے بہادر جوانوں آپ بلوجستان پولیس کی ناموس کی علامت ہیں آپ سے بڑی امیدیں مابستہ ہیں آپ نے اپنے تھانوں اور اپنے پولیس لائنز اور اپنے ڈپارٹمنٹس میں واپس جا کر اپنے افسران کی زیر کمان مضبوط حکمت عملی اور فلادی عظم سے دہشت گردوں اغواکاروں ظالموں اور نہق خون نہق بہانے والوں کے خلاف گھیرہ تن کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہے قانون ریاست کی طاقت اور اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہیں آپ نے دشمن کوتوں کے مضموم ارادوں کو شکست فاس دینا یاد رہے کہ فائز کی ادائیگی کے دوران انسانی حقوق کا احترام اور شہریوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائیں اور عوام پر جبر کے بجائے ان کے محافظ دوست اور معاون بننے کا شعار اپنائیں آپ کو یہ معزز اور مختصر پیشہ مبارک ہو میں تربیت کے دوران پوزیشن لینے والے جوانوں کو دعا دیتا ہوں اور ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر میں آپ سب کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی پیشواران زندگی میں مزید ترقی کے لیے دعا گو ہوں لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا جو کہ تقریب میں نہیں ہے کہ جس طرح آج آپ چمک دمک کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا ٹرن آؤٹ سمارٹ ہے آپ کے چہرے پہ میں عزم و حمد دیکھ رہا ہوں اسی کو آگے لے کے جانا ہے اسی طرح آپ کی سجدہش قائم رکھنی ہے اپنی عزت و عبرو اپنی وردی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی فنکشن پہ یا کسی سر پہ چلتے ہوئے یا کسی ڈیوٹی پہ موجود میں نے بہت سے ایسے جوان دیکھے ہیں نہایت ناگفتہ قسم کی یونیفارم اپنا ٹرن آؤٹ نہایت ہی قابل اطراز بڑے ویبال بڑی وی داڑیاں اور جنرل جواب کا آپ کیپ ہوتی ہے تو اس سے بہت ہی ایک منفی تاثر عوام کی اوپر لوگوں کی اوپر پڑتا ہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اپنے آپ کو مینٹین لکھیں اپنی فٹنس مینٹین لکھیں اپنی وردی صاف پہنیں آپ کے جوتے کے پالش کیلئے تو سرکار آپ کو پیسے نہیں دے گی آپ نے خود اپنا مینٹین کرنا ہے اپنی وردی صاف ستری خود رکھنی ہے آپ کو سرکار سال میں دو وردیاں دیتی ہے لیگر جو یونیفارم کے آئیٹمز ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں کئی دفعہ ڈیلے ہو جاتی ہے سبلائے میں کئی دفعہ وہ پہنچ نہیں پاتے بٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرانی وردیاں انہی کو گھسیٹ کے بغیر اس طریقے بغیر دھولے ہوئے وہ پہن کے اور ڈیوٹیوں پہ جاتے رہیں میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ اپنی آپ کو اپنی اس سجدہج کو جو آج نظر آ رہی ہے اس کو قائم و دائم رکھیں خواہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں خواہ کسی بھی ڈیوٹی پہ ہوں یہ وردی ہماری عزت ہے یہ وردی ہماری آپ روح ہے آخر میں میں بلوچستان حکومت کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ناغریز حالات کے باوجود بلوچستان فلیس کو فنڈز فراہم کیے ہیں جس کی ویسے بلوچستان فلیس کے مختلف یونٹس جن میں سی ٹی ڈی کامپلیکس کی تکمیل اور ایگل سکارڈ کو پٹرولنگ کے لیے موٹسائیکلوں کے فراہمی ممکن ہو سکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اکوان پی ٹی سی موسیم لہری اور ان کی ٹیم کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کم مسائل کے باوجود آپ کی بہترین تربیت کی اور میں صدن کمانڈ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پلیس کے جوانوں کو بہترین تربیت فراہم کی جس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کو پاپ بانے میں بہت مدد ملی ہے کمانڈ پلیس ٹریننگ کالش نے اس فاسلامے میں ادارے کے جن مسائل کی نشان دی کی ہے ان مسائل کے حل کے لیے اور دیگر سروحولیات کی فراہمی کے لیے ہم ہر کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور بلوچستان نبومت سے بھی ہم ان مسائل کے حل اور ترقیاتی کاموں کی منظوری اور ان کے فنڈز کے اجرا کے سلسلے میں گزارش کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ حکومت بلوچستان اس سلسلے میں ہماری بھرپور رہنمائی فرمائے گی لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ اور ایجنسیز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور بہت سے جو ریز کیے ہیں ایشیوز کمانڈ صاحب نے ان پہ کام شروع ہے اور انشاءاللہ دوزار انیس میں ان کا یہ تمام کام جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے اور پیٹی سی مجھے یقین ہے کہ ایک نئی اپنی شان و شوقت کے ساتھ سامنے آئے گا آخر میں میں تمام حاضرین مہمانان گرامی اور آپ سب کا بہت بہت شکر گزاروں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد دوجستان پولیس زندہ بار